بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں قانون سے ریلیٹیڈ لیگل سوالات کے مطلب نکانہ ماں کیوں ضروری ہے نکانہ میں پہ ہم کیا کیا لکھ سکتے ہیں اگر کوئی تشدد کا شکار ہے جسمانی تشدد کا شکار ہے اپنے گھر میں یا اسپیشلی اپنی شادی کی سیچویشن میں تو کیا کرنا چاہیے میں نے اپنی بھی کہانیاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی لیکن افکارس لیگل نالج میرے پاس نہیں ہے اس لیے جب یہ پلیٹ فارم ہے ہی ہمارے پاس آپ لوگ سوال پوچھتے ہیں میں ان کو کور کرنے کی کوشش کرتی ہوں سکن بیوٹی لائف سٹائل اسے ریلیٹڈ تو ہم بات کرتے ہی ہیں لیکن کچھ اہم سوال ایسے ہیں جن کو کور کرنا ضروری ہے سو آج میرے ساتھ ہے فیصل نکوی صاحب جو ہیں تو میرے شوہر لیکن as everybody knows he's a renowned lawyer Princeton Yale کے پڑے ہوئے ہیں اپنی ان کی law firm ہے جس میں یہ پارٹنر ہے ہنڈاری نکوی انریاز بی این آر فیصل اور ان کے associates جو ہیں میرے ساتھ ایک سیریز کریں گے جس میں ہم different different سوالات کو کور کریں گے inheritance جو ہے یہ ایک بڑا major issue ہے جس کے اوپر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک لڑکی ہونے کے ناتے مجھے میرے جو حق ہے یا میرا جو جائداد ہے اس میں حصہ نہیں ملا ماں باپ کی تو ان سب چیزوں کو ہم cover کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کے حقوق جو ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہے ہیں السلام علیکم بیسر رحم السلام تینکیو سو مچ ای نو کہ آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لائر ہیں لیکن اور میرے شوہر بھی ہیں لیکن آپ سے اکثر میں بات کرتی ہوں کہ مجھ سے آج پھر یوٹیوب پہ کسی نے یہ پوچھا کسی نے وہ پوچھا اور تینکیو سو مچ اس سجیشن کا کہ ہم اگر ایک چھوٹی سی سیریز کر لیں لوگوں کو قائد کرنے کی اور آپ کے اسوسیٹس میں ہمیں آگے جوائن کریں گے لیکن ڈومیسٹک وائلنس یعنی کہ جو تشدد ہے چاہے وہ جسمانی ہو یا زبانی ہو لیکن سپسیفکلی جسمانی تشدد پہ بہت زیادہ سوالات آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ ڈومیسٹک وائلنس یا جسمانی تشدد ہے کیا قانون کے تحج جس قسم کے تشدد کے اوپر جس کو منع کیا گیا اس میں صرف جسمانی تشدد نہیں ہے جسمانی تشدد تو ایک تشدد کی ایک قسم ہے تو ایک تو عورت پہ ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی اگر ہاتھ اٹھائیں فیزیکلی ابیوز کریں تو وہ ایک قسم کا ڈومیسٹک وائلنس ہے لیکن اس کے علاوہ اس میں ایکنومک ابیوز بھی آتی ہے مثلا اگر آپ ان کو پیسے نہ دیں مینٹین نہ کریں ان کے جو ضروریات ہیں اس طرح سے پوری نہ کریں اور اس میں سائیکلوجیکل ابیوز بھی آتی ہے کہ اگر آپ ان کے اوپر نفسیاتی طور پہ نفسیاتی طور پہ بھی ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قانون کے دائرے میں آتی ہیں نہ صرف کہ جسمانی تشدد ہو بر جسمانی تشدد کے یہ فرق قسم کی تشدد بھی اس میں شامل ہوتی ہیں اچھا فیصل کے اس میں یہ کور ہوتا ہے جیسے کہ یاد ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی تو بہت سے لوگوں نے یہ لکھا کہ آپ کے حضبن آپ کو کام کرنے کی اجازت دیں گے آپ کو یاد ہے بہت زیادہ آپ سیٹ ہوئی تھی اس بات پہ کہ جب میں آپ سے ملی ہوں تو میں کام کر رہی تھی آپ بھی کام کر رہے تھے تو نہ میں نے آپ کو اجازت دینی ہے کام کرنے کی نہ آپ نے مجھے دینی ہے یہ ہماری ایک سوچ ہے بلکہ بٹ کیا اس میں یہ بھی ابیوز کے زمرے میں آتا ہے کہ اگر کوئی کام کرتا ہے پڑھا لکھا ہے اور اس کو ایک دم سے یہ کہا جائے کہ اب آپ کام نہیں کر سکتے اگر اس کو زبردستی روکا جائے کام کرنے سے تو بالکل تشدد کے دائرے میں آئے گا ہر شہری کا حق ہے کہ وہ کام کرے اس میں ایک آئین میں لکھا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ جا کے کام کر سکتے اپنی مرضی کا کام کرے تو اگر آپ کسی آدمی کو یا کسی عورت کو اگر روکیں گے اپنے حقوق تو پھر وہ ظاہری بات ہے کہ وہ قانون کی خلاف فرض ہی ہوگی لیکن اگر زبردستی کسی کو کام سے روکا جائے گا تو وہ بھی تشدد کے زمرے میں آئے گا اچھا اگر آپ تشدد دیکھیں جو انشان انسان تشدد تشدد سے sorry ویورز میں بار بار ٹنگ ٹویسٹر ہو رہا ہے جسمانی تشدد کہنا اور یہ ورڈز بھی کچھ ایسے ہیں کہ بندہ کہتا ہے تو پورا جو جسم جو ہے وہ گصے کے مارے کامتنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ as you know فیصل میں خود بھی اس چیز سے گزر چکی ہوں اور یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے verbal abuse جس کو ہم زبان سے لوگ torture کرتے ہیں نفسیاتی طور پر یہ تو بہت ہی زیادہ common ہے اور اس کو تو کوئی کسی خاتے میں ہی نہیں لکھتا لیکن اگر تشدد سے کوئی گزر رہا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے اب اگر انسان تشدد سے گزر رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے what do you do if you are a victim depend کرتا ہے کہ کس قسم کا تشدد ہے اگر تو لیچسے ہم جسمانی تشدد کی بات کریں یا عورت کے اوپر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے یا ان کو مارا جا رہا ہے فیزیکلی روکا جا رہا ہے تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ پلیس ٹیشن جائیں اور وہ فائل کریں کیونکہ قانون کے مطابق جرم ہے اور جو انسان عورت کے اوپر ہاتھ اٹھا ہے اس کے اوپر پھر قانونی کاروائی ہونی چاہیے تو گالی گلوچ میں کیا کریں کیونکہ آپ اگر دیکھیں سیدھی بات ہے ہم پولیس ٹیشن اگر جا کے ایز اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے فیصل گالیاں نکالتا تو انہوں نے کہنا یہ آپ کا نیجی معاملہ ہے اور آپ کہیں کہ جائے سیمپل آپ فیزیکل ابیوز کی بات کریں مہا پہ اگر آپ جا کے کہ کہ ایک انسان مجھے مار رہا ہے تو پھر آپ کی سٹیٹمنٹ آپ کی کمپلینٹ پولیس کو ریکارڈ کر کے اوپر ایک پچا کٹنا چاہیے ایک تو قانونی تو آپ نے کہ ایک تو پولیس ٹیشن جانا ہے پھر وہ کمپلینٹ پر جا کے بتا دیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے یا کیا کرنا چاہیے بتانا چاہیے لیکن مزید میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ عورتیں گھبراتی اتھانے جانے سے ظاہری بات ہے کیونکہ عورتوں کیلئے ایک ہلپ ڈیسک ہوتا ہے یا ہونا چاہیے تو اگر جب عورتیں گھبراتی ہیں کہ ہم جائیں گی بے پردگی ہوگی پہر کے چیزیں باہر نکلیں گی تو ان کو پتا ہونا چاہیے پولیس ٹیشن میں گنجائش ہے یا ہونا چاہیے وہاں پہ پولیس ڈیسک ہلپ ڈیسک جس میں خاتون افسر ان کے ساتھ ڈیل کریں گی ان کی نوٹ کریں سبانی یا لکھ کے ان کو لکھ کے دینا چاہیے اگر ہو سکے تو کسی وکیل سے پہلے بات کر لیں ان سے رابطہ کر لیں پوچھ لیں انہوں نے کیا کہنا ہے اس کے علاوہ بھی سکتے مثلا ایک وکیل آن لائن ہے چیز بنی ہے جس کے اوپر آپ جا کے کہ سکتے میرے ساتھ یہ چیزیں ہوئی ہیں میرے سے بدتمیزی ہوئی ہے میرے پیسے روکے گئے ہیں اس طرح کے میرے ساتھ واقعات ہوئے تو آپ کو کوئی نہ بتا جائے گا آپ کے حقوق کیا دیکھیں کچھ کیسز میں خواتین طلاق نہیں لینا چاہتی وہ چاہتی ہیں کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے حل کر دیا جائے دیکھیں ایک بات یہاں پہ ہم صرف قانونی گفتگو کر رہے ہیں اس لئے کیونکہ آپ کے رائٹس کیا آپ کا جاننا ضروری ہے آگے جا کے میں کوشش کروں گی ملاقات کر رہا ہوں جیسے کوئی ٹرائسی سینٹر سے ریلیٹڈ بندہ یا نفسیات نفسیاتی ڈیمیج بھی تو اس کا ہوتا ہے تو پھر آگے کیا کیا جائے آپ نے جا کے پھر ہوگا کیا کمپلینٹ فائل کرنے سے کیا اس بندے کو آریسٹ کر لیا جائے ہوگا کیا ایک خواتینہ وہ چاہتے ہیں کہ اس حد تک مت چاہ کیونکہ ان کے لئے مسئلہ پڑے گا اگر شادی ہوئی بھی ہو تو وہ نہیں چاہتے کہ آدمی جائل میں جائے اس کو اتنا مسئلہ پڑے تو اس سے کم بھی آپ کے پاس آپ کانون کے مطابق آپ جا کے ایک کمپلینٹ درج علیدہ ایک آرڈر ہوتا اس کو ریزیڈنس آرڈر کہتے کہ مجھے گھر میں رہنا ہے میں گھر میں رہوں گی مجھے گھر سے آپ باہر نہیں نکال سکتے اور اسی طرح سے اگر آپ پیسے نہیں مل رہے تو مٹننس کے تو وہ بھی آپ آرڈر مانگ سکتے اس کا طریقہ ہی ہوتا پہلے تو دوسرا جو ہم نے کہا تھا جسمانی تشدد میں پولیس ٹیشن جاتے اس میں آپ کو عدالت جانا پڑتا ہے آپ درخواست کرتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو جو دوسرا فرد ہے اس کو ایک شوکہ اوز نوٹس ایشو ہوتا ہے اور ہفتے کے اندر اندر جو ہے عدالت جو ہے وہ ایک آرڈر جو ہے وہ پاس کر دیتی ہے اگر اس آرڈر کو مرد نہ مانے مثلا اگر وہ گھر پہ پھر بھی چلا جائے اگر وہ پیسے مت دے تو وہ ایک علیدہ جرم ہے اور اس کے مطابق پھر بھی مزید جو ہے وہ کاربائی ہو سکتی پھر ہر بندہ آپ جیسے لوئر کو فورڈ نہیں کرتا let's be very honest تو جو نہیں فورڈ کرتا وہ کیا کریں کیونکہ اس وقت ہم یہ ویڈیو بنانے کا ریزن ہی ہے دیکھیں آپ بہت سے پرو بونو کیسز کرتے ہو اور مجھے پتا ہے اور اور مجھے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے اور پتا ہے اور مجھے پتا ہے اور اگر کوئی لڑکی یا کوئی شخص تشدد سے گزر رہے وہ پیسے دے کے یہ کام نہ ہو مطلب چلے پولیس ٹیشن میں پیسے نہیں دینے لیکن اس کے علاوہ کیا کریں وکیل تو مہنگے ہوتے ہیں لیکن ان چیزوں کو ایکسس کرنے کے لئے اتنے زیادہ پیسے ہوتی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ آپ کو مدد مل جاتی وکیل آن لائن فری اگر آپ ہیلپ لائن پر بھی کال کریں گے تو آپ کی پولیس آفسر جو ہوتے ہیں آپ کی مدد کر دیں گے کہ ف آئی آر اس طرح سے لکھ نہیں کمپلینٹ کرنی اور اگر آپ نے عدالت میں کرنا تو پھر کسی سے رابطہ کر لیں وہ آپ کی مدد کر لیں گے کہ آپ کو آدمی سے طلاق چاہتی ہوں یا شادی ختم کرنا چاہتی کیونکہ یہ میرے پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ خاص طور پر قانون میں جو ہے تو اگر آپ کسی عورت کے ساتھ یہ ہوا اگر وہ کمپلینٹ بھی درج کرا دیتی تو بعد میں اس کو بطور ایوڈنس بھی پیش کر پیش کی اس کے علاوہ میں صرف یہ پوائنٹ کہنا چاہوں گا کہ عورتوں کے لئے ریسورس ہیں یہ عورتوں کے لئے کرائیس سینٹر بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ اگر بلکل ہی امرجنسی تو خواتین وہاں پہ رات کو ایک دن ٹھہر بھی سکتی ہیں اور اگر انہیں زیادہ دیر ٹھہر سکتی دھانگ پہ ان کی احتیاط کی جاتی بہت شکریہ فیسر آم ویورز آپ لوگ جب مجھے کہتے ہیں کہ میں بھی مشکل وقت سے گزری ہوں میں بھی وائلنس کو فیس کر چکی ہوں دیکھیں میں آپ کی بات سن ضرور سکتی ہوں آپ مدد آپ سے مراد دیا کہ پولیس سٹیشن آپ کو ہی جانا پڑے گا آپ نہیں بھائی اپنے ابو اپنی امی اپنے فیملی میمبر کے ساتھ چاہے ایف آئی آر درج کرائیں لیگل ہیلپ لیں لیگل ایڈ لیں وکیل ڈاٹ کام ابھی فیصل نے آپ کو بتایا آپ کو نمبر بھی بتایا 1043 جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کا حق ہے کہ آپ عزت دار سکون کی زندگی گزار رہے ہیں جس میں آپ کے اوپر نہ منٹل تشدد ہو رہا ہے نہ فیزیکل تشدد ہو رہا ہے اگر آپ کام کرتی ہیں تو آپ سکون سے کام کریں نہیں کہ کام کی ویڈیو ہے مزید اور ویڈیو بنائیں گے آج کی ویڈیو آپ کے لئے کتنی ہیلپ پل رہی ہمارے ساتھ فیڈ بیک ضرور کام نٹ سیکشن میں شیئر کیجئے گا اور کس چیز کے بارے میں ویڈیو یہ یہ بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا شکریہ